موسیقی تین چار دنوں بعد نوجوان عبداللہ پانچ سو چنے ہوئے گھڑ سواروں کے ساتھ ابو القدس کو رخصت ہوئے ان کے ساتھ مشہور معروف جانباز مجاہد اور رسالت کے شہدائی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی تھے یہ دستہ چودہ اکتوبر چھے سو چونتیس عیسویں کی رات روانہ ہوا شابان کی پندرہ تاریخ تھی چاند پورا تھا سہرا کی چاندنی بڑی ہی شفاف تھی اس چھاپا مار دستے نے رات ہی رات سفر تیہ کر لیا صبح تلو ہو رہی تھی جب یہ دستہ ابو القدس کے مزافات میں پہنچ گیا عبداللہ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے دستے کو اس انتظار میں دور ہی روک لیا کہ میلے کی دکانیں کھل جائیں میلہ تو خیموں شامیانوں اور قناتوں کا ایک خوبصورت گاؤں تھا دکانیں کھلی تو اندازہ ہوا کہ مال کس قدر قیمتی ہے سورج ذرا اوپر آنے تک میلہ انسانوں سے بھر گیا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے سواروں کو حکم دیا کہ میلے کو گھیرے میں لے لیا جائے پانچ سو سواروں نے گھوڑوں کو ایڑے لگا دیں اور میلے کو نرغے میں لینے لگے اچانک کموبیش پانچ ہزار رومی گھڑ سوار کہیں سے نکل آئے وہ سہرائی آندھی کی مانند آئے اور پھیل کر مسلمان سواروں کو گھیرے میں لے لیا کہاں پانچ ہزار اور کہاں پانچ سو وہ بھی گھیرے میں آئے ہوئے مجاہدین گھیرے سے نکل کر گھوڑے ادھر ادھر دوڑانے لگے لیکن ہر طرف رومی سواروں کی تہ در تہ دیواریں کھڑی تھی جو انہیں روک لیتی مسلمان ہر محاذ پر قلیل تعداد میں لڑے دس ہزار مجاہدین نے ایک لاکھ گفار کا مقابلہ کیا ہے لیکن اس صورت میں کہ وہ جنگی ترتیب میں سالاروں کی ہدایات پر لڑتے تھے مگر یہاں وہ اچانک اور غیر متوقع گھیرے میں آگئے مورخ واقعی اور بلازری لکھتے ہیں کہ ان پانچ سو مجاہدین نے بھاگنے کی کوشش ترک کر کے دو بدو مقابلہ شروع کر دیا مجاہدین انفرادی طور پر لڑ رہے تھے یہ تو زندگی اور مات کا مارکہ تھا مجاہدین بے جگری سے لڑے مگر ناممکن تھا کہ ایک ایک سوار دس دس سواروں کا مقابلہ کرتا اور زندہ نکل آتا مقابلہ تو انہوں نے کیا اور خوب کیا اور رومیوں کی تلواریں اور برچیوں سے کٹتے چلے گئے مجاہدین پھیل گئے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے رہے ایک مجاہد معلوم نہیں کس طرح مارکہ شروع ہونے سے پہلے ہی نکل گیا تھا فاصلہ کوئی ایسا زیادہ نہیں تھا یہ مجاہد گھوڑا دوڑاتا اپنے لشکر میں پہنچا اور سپاہ سالار ابو عبید رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ ابو القدس میں کیا ہوا ہے اس سوار نے کہا میں نے یہ نہیں دیکھا کہ رومیوں کا گھیرہ مکمل ہونے سے پہلے ہمارے سوار وہاں سے نکل سکے تھے یا نہیں اگر نہیں نکل سکے تو ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا ہوگا ابو عبید رضی اللہ عنہ کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا انہیں اب احساس ہوا کہ یہ تو جال تھا جو رومیوں نے بچھایا تھا اور اس عیسائی کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ مسلمانوں کو اس جال میں لائے میلے کو جال میں دانے کے طور پر استعمال کیا گیا تھا ابو عبید رضی اللہ عنہ نے اس عیسائی پر اعتبار کرنے کے علاوہ ایک بھیانک غلطی یہ کی کہ ایک نو عمر آدمی کو جسے ذرا سا بھی علمی تجربہ نہیں تھا پانچ سو سواروں کی کمان دے کر ایک مشکوک مہم پر بھیج دیا اس مہم کے خطرناک ہونے کے امکانات موجود تھے کیونکہ ابو القدس دشمن کے علاقے میں تھا ابو عبید رضی اللہ عنہ کو جب اطلاع ملی اس وقت تقریباً تمام سالار ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے سب پر سناٹا تاری تھا سب کی نظریں ابو عبید رضی اللہ عنہ کے چہرے پر جم گئیں اور ابو عبید رضی اللہ عنہ کی نگاہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے چہرے پر لگی ہوئی تھیں انہیں معلوم تھا کہ ان پانچ سو فریب خوردہ سواروں کو خالد رضی اللہ عنہ ہی بچا سکتے ہیں لیکن خالد رضی اللہ عنہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے البتہ ان کے چہرے پر پریشانی کا تاثر نمائی تھا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور دیگر سالاروں کا خیال تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ معذولی کے رد عمل کے تحت اس کام میں دلچسپی نہیں لیں گے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دوسرے نام سے مخاطب کرتے ہوئے التجا کے لہجے میں کہا ابو سلمان اللہ کے نام پر ابو سلمان تو ہی ان کی مدد کو پہنچ سکتا ہے تو ہی ان کو گھیرے سے نکال سکتا ہے ایک لمحہ ضائع نہ کرنا خالد رضی اللہ عنہ نے اٹھتے ہوئے کہا اللہ کی مدد سے میں ہی انہیں گھیرے سے نکالوں گا میں تیرے حکم کا منتظر تھا امین الامت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا معلوم نہیں کیا سوچ کر میں نے تجھے حکم نہ دیا یہ تو میں جانتا ہوں کہ معذولی نے تیرے دل پر کوئی اچھا اثر نہیں کیا خالد رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم امین الامت مجھ پر کسی بچے کو بھی سپاہ سالار مقرر کر دیا جائے تو میں اس کا بھی ہر حکم مانوں گا کیا میں ایسی جررت کر سکتا ہوں کہ جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت کہا ہے اس کا حکم نہ مانوں اور بتا دے سب کو کہ ابو سلمان ابن ولید نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی ہے مورخ واقعی اور تبری نے لکھا ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آسوا گئے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جذبات سے بوجھل آواز میں کہا اللہ کی رحمت ہو تجھ پر جا اپنے گھرے ہوئے بھائیوں کی مدد کو پہنچ کسی بھی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ سواروں کی کتنی تعداد لے کر گئے تھے یہ تو ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ سوار ہی گئے ہوں گے پیادے ابو القدس تک بروقت نہیں پہنچ سکتے تھے البتہ تاریخ میں یہ بالکل واضح ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ زرار بن الازور رضی اللہ عنہ بھی تھے جو برہنا مجاہد کے خطاب سے مشہور تھے اس خطاب کی وجہ یہ تھی کہ زرار قمیز اتار کر اور سر ننگا کر کے لڑا کرتے تھے یہ مجاہدین بڑی تیز رفتاری سے گھوڑے دوڑاتے جا رہے تھے پیچھے ابو عبید رضی اللہ عنہ کی جذباتی حالت بگڑنے لگی وہ اللہ کے حضور آہوزاری کرنے لگے کہ خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں پیغام بھیجا تھا کہ مال غنیمت کی خاطر مجاہدین کی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالنا اور ہر فیصلہ سوچ بچار کر کے اور اپنے رفیقوں سے مشورہ کر کے کرنا نئی زمین پر جا کر دیکھ بھال ضرور کرنا ابو عبید رضی اللہ عنہ رو رو کر اللہ سے اپنی لغزش کی بخشش مانگ رہے تھے کہ انہوں نے اپنے خلیفہ کی ہدایات کو نظر انداز کر کے ایک عیسائی کی بات کو صحیح مان لیا اور پھر ایک ناتجربہ کار نوجوان ان کو پانچ سو سواروں کی قیادت دے دی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور برہنا مجاہد زرار بن الازور رضی اللہ عنہ سوار دستے کے ساتھ سرپٹ گھوڑے دوڑاتے ابو القدس پہنچ گئے رومیوں کے گھیرے میں آئے ہوئے مجاہدین لڑتو رہے تھے لیکن کٹ کٹ کر گر رہے تھے خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سواروں کو حکم دیا تکبیر کے نعرے لگاؤ ابو القدس اور اس کے میدان جنگ کی فضاء اللہ اکبر کے گرجدار نعروں سے گونجنے گرجنے لگی نعرے لگوانے سے خالد رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ گھیرے میں آئے ہوئے مجاہدین کو پتا چل جائے کہ مدد آگئی ہے اس کے علاوہ رومیوں کو دہشت زدہ کرنا بھی مقصود تھا ان نعروں کی گھن گرج میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنا مخصوص نعر لگایا انا فارس الزدید انا خالد بن ولید رومیوں نے یہ نعرہ پہلے بھی سنا تھا خالد رضی اللہ عنہ حملہ کرتے تو یہ نعرہ لگایا کرتے تھے رومیوں نے مسلمانوں سے مختلف میدانوں میں لڑ کر دیکھا تھا خالد رضی اللہ عنہ کے اس نعرے کے ساتھ ہی رومیوں پر قیامت ٹوٹ پڑتی تھی خالد رضی اللہ عنہ کا یہ نعرہ مجاہدین میں نئی روح پھونک دیا کرتا تھا ابو القدس کے کارزار میں تکبیر کے نعروں کے ساتھ رومیوں نے انا خالد بن الولید کی للکار سنی تو ان کی توجہ گھیرے میں لیے ہوئے مجاہدین کی طرف سے ہٹ گئی خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سواروں کو میدان کارزار کے اردگرد پھیلا دیا اور اتنا تیز حملہ کروایا کہ رومیوں کو سنبھل کر اپنی ترتیب بدلنے کی محلت ہی نہ ملی وہ اب خود گھیرے میں آگئے تھے اس وقت تک وہ بہت سے مجاہدین کو شہید اور بے شمار کو شدید زخمی کر چکے تھے بچے کچھ مجاہدین کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی مدد ملی تو ان کے حوصلوں میں نہیں جانا گئی رومی سوار مارکے سے نکل کر بھاگنے لگے اور وہ بھاگ بھی گئے لیکن اپنے مرے ہوئے اور شدید زخمی ساتھی جو چھوڑ گئے ان کی تعداد خاصی زیادہ تھی مسلمان سواروں کا جانی نقصان بھی معمولی نہ تھا یہ مارکہ اتنا خوریس تھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی بری طرح زخمی ہوئے تھے انہوں نے شہیدوں کی لاشیں اکٹھی کرنے اور شدید زخمیوں کو اٹھانے کا حکم دیا اور دوسرا حکم یہ دیا کہ میلے کے تمام دکانوں کا سامان مال غنیمت کے طور پر اٹھا لیا جائے خالد رضی اللہ عنہ واپس دمشق پہنچے تو ان کے ساتھ بہت زیادہ اور بہت ہی قیمتی مال غنیمت تھا رومیوں کے سینکڑوں گھوڑے اور ہتھیار بھی مال غنیمت میں شامل تھے خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے جسم پر کئی زخم کھا کر ثابت کر دیا کہ سپاہ سالاری سے معذولی انہیں ان کے فرائض سے ہٹا نہیں سکتی سپاہ سالار ابو عبید رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت کا پانچوہ حصہ خلافت یعنی بیت المال کے لیے مدینہ بھیجا اور ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام پیغام میں تفصیل سے لکھوایا کہ ان کی غلطی سے کیا صورت پیدا ہو گئی تھی اور کس طرح خالد رضی اللہ عنہ نے اس صورت حال کو یکسر بدل کر رکھ دیا ابو عبید رضی اللہ عنہ نے اپنے اس پیغام میں خالد رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور فرض شناسی کو دل کھول کر خیراج تحسین پیش گیا ابو عبید رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو ابو القدس کے کارنامے پر بے تہاشا خیراج تحسین پیش گیا اس کے علاوہ اپنی اس بھیانک لغزش کا اعتراف کیا مبسر لکھتے ہیں کہ ابو عبید رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ خالد رضی اللہ عنہ کو سپاہ سالاری پر بحال کر دیں لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے اٹل ہوا کرتے تھے ان کے فیصلے جذبات کے زیر اثر نہیں بلکہ اقل و دانش اور گہری سوچ بیچار کا نتیجہ ہوتے تھے انہوں نے تسلیم کیا کہ خالد بن ولید عظیم سالار اور مرد مومن ہیں لیکن انہیں بحال نہ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے سخت مزاج باپ کے فرزند تھے طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ لڑکپن کی عمر کو پہنچے تو ان کے والد خطاب نے انہیں اونٹوں کو باہر لے جا کر چرانے اور پانی پلانے کی ذمہ داری سوپ دی اس زمانے میں اس کام کو گھٹیا نہیں سمجھا جاتا تھا لیکن والد عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت سختی سے پیش آتے تھے عمر رضی اللہ عنہ تھک کر باہر ہی کہیں لیٹ جاتے اور والد دیکھ لیتے تو عمر رضی اللہ عنہ کی پٹائی کر دیتے وہ مقام جہاں عمر رضی اللہ عنہ اپنے اونٹ لے جایا کرتے تھے مکہ مکرمہ کے قریب ہی ہیں عمر بن الخطاب کو اللہ نے خلافت عطا کی تو ایک روز اس مقام کے قریب سے گزرے تو رک گئے چند لمحے اس جگہ کو دیکھتے رہے پھر ان کی آنکھوں میں آنس ہوا گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر میں نمدے کا کرتا پہنے ہوئے یہاں اونٹ چرایا کرتا تھا میں تھک کر بیٹھ یا لیٹ جاتا تو باپ مجھے مارا پیٹا کرتا تھا اور آج اللہ کے سوا میرے اوپر کوئی حاکم نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ان الفاظ میں تکبر اور غرور نہیں بلکہ اللہ کا خوف تھا کہ خلافت جیسی عظیم اور نازک ذمہ داری میں کوئی کوتاہی یا لغزش ہو گئی تو اللہ کو کیا جواب دیں گے ان کے قول اور فعل میں بال برابر تزاد نہیں تھا خلافت کے ابتدائی دنوں میں انہوں نے جو خطبے دیئے ان سے ان کی فطرت اور عظمت کا پتا چلتا ہے ایک خطبے میں عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں مسلمان ہوں اور ایک کمزور بندہ ہوں اللہ کی مدد اور رہنمائی کا طلبگار ہوں خلافت میری فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں لائے گی عظمت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے کسی بندے کا اس عظمت میں کوئی حصہ نہیں تم میں سے کوئی نہ کہہ سکے گا کہ عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن کر بدل گئے ہیں اپنے دل کی ہر بات کھول کر تمہارے سامنے رکھتا ہوں اگر کسی کی کوئی ضرورت پوری نہ ہوئی ہو یا کسی پر ظلموں سے تنبھ ہوا ہو یا کسی کو میرے مزاد سے دکھ پہنچا ہو تو وہ مجھے پکڑے میں بھی تم جیسا ایک انسان ہوں ایک اور خطبے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے اپنی امانت اور اپنی ذمہ داریوں کا پورا احساس ہے میرے سامنے جو بھی مسئلہ آئے گا اسے انشاءاللہ خود ہی حل کروں گا کسی دوسرے کے سپرد نہیں کروں گا مجھے دیانتدار اور مخلص رفقائے کار کی ضرورت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ تو خاص طور پر جرت مندانہ تھا کہ جن مرتدین کو غلام اور ان کی جن عورتوں کو لانڈیاں بنا کر رکھا گیا ہے انہیں آزاد کر دیا جائے ان دنوں خلافت کے کسی بھی حکم پر اعتراض کیا جا سکتا تھا اور اعتراض کرنے والا آدمی بھری محفل میں خلیفہ کے روبرو اعتراض بیش کر سکتا تھا اور خلیفہ اس حکم کی وضاحت کرتا تھا لیکن حکم ادولی کے جررت کسی میں نہیں تھی جررت نہ کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ لوگ سزا سے ڈرتے تھے بلکہ یہ تھی کہ لوگوں کا ایمان اور کردار مضبوط تھا ان میں ڈسپلن تھا امیر کی اطاعت کو وہ فرض سمجھتے تھے مرتدین کے غلاموں اور لانڈیوں کو آزاد کرنے کے حکم پر بہت لے دے ہوئی غلام اور لانڈیاں ہر کوئی تو نہیں رکھ سکتا تھا ان کے آقا متمول خاندانوں کے لوگ تھے جن میں زیادہ تر قبیلوں کے سردار تھے باقی تاجر تھے ان افراد کے پاس بھی غلام یا لانڈیاں تھیں جو مرتدین کے خلاف لڑے تھے ان کا سب سے بڑا اعتراض تو یہ تھا کہ انہوں نے خلیفت الرسول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حکم سے ان مرتدین کو غلام اور لانڈیاں بنایا تھا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ بعض نے غلاموں اور لانڈیاں کو خریدا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جواب تھا اللہ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے اللہ کا کوئی بندہ اللہ کے کسی بندے کا غلام نہیں ہو سکتا یہ تو وہ استدلال تھا جو عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو دیتے تھے لیکن انہوں نے اور سالار مسننہ بن حارسہ نے کچھ اور بھی سوچا تھا ان کی اس سوچ کے نتائج بھی جلدی سامنے آ گئی ناصرہ بنت جببار کوئی ایسی بڑھی عورت نہیں تھی کہ اس کی کمر دہری اور سر کے اتنے زیادہ بال سفید ہو جاتے اس کی یہ حالت صرف ایک سال میں ہو گئی تھی کہ پینتالیس سال کی عمر میں وہ ستر بہتر سال کی بڑھیا لگتی تھی یہ دو جوان بیٹوں کی جدائی کے غم کے اثرات تھے اس کے دونوں بیٹے مسلمانوں کے خلاف ارتداد کی جنگ لڑے اور دونوں زخمی ہو کر پکڑے گئے تھے ان کا باپ مارا گیا تھا مسلمان خلیفہ رسول ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق دونوں بھائیوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ مدینہ لے گئے تھے پھر ان کی بستی کو آگ لگا دی گئی تھی یہ بنو فرازہ کا ایک خاندان تھا جو بستی بتاہ میں رہتا تھا اس قبیلے نے اسلام قبول کر لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہلت فرما گئے تو ایک شخص طلیحہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اس قبیلے کے لوگوں نے اسے نبی تسلیم کر لیا اسی قبیلے نے نہیں دو تین اور قبیلوں نے بھی اسے نبی مان لیا مدینہ اطلاع پہنچی تو مجاہدین کے لشکر ارتداد کو ختم کرنے کے لیے چل پڑے ایک لشکر کے سالار خالد بن ولید رضی اللہ عنہو تھے مجاہدین کے سالار اس توقع کے ساتھ مرتدین کے علاقوں میں گئے تھے کہ ان قبیلوں کو چند دنوں میں مطی کر لیں گے لیکن وہاں پہنچے تو پتا چلا کہ ان کا سامنا تو ایک منظم اور پرعظم لشکر سے ہے جو آسانی سے ہتھیار نہیں ڈالے گا خالد بن ولید رضی اللہ عنہو نے کہا میں ان مرتدین کو صرف ختم ہی نہیں کروں گا میں انہیں اسلام کے دائرے میں ایک بار پھر لاکر انہیں ایسا پکا مسلمان بناوں گا کہ پھر کبھی اسلام سے انحراف کا نام نہیں لیں گے خالد رضی اللہ عنہو نے اپنا یہ اہد پورا کر کے بھی دکھا دیا لیکن جانوں اور لہو کے بے دریخ نظر آنے دے کر مرتدین کی عورتیں بھی لڑائیوں میں شامل تھی اور بعض مرتد قبیلوں کی قیادت ہی عورتوں کے پاس تھی یہاں ذکر بنو فرازہ کا ہو رہا ہے ایک قبیلے کے سردار تلیحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ پیش گوئیاں کیا کرتا تھا مسلمانوں کا لشکر آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اب کیا ہوگا اس نے کہا کہ وہی نازل ہونے والی ہیں خالد رضی اللہ عنہو نے ان قبیلوں کے لشکر پر تابر توڑ حملے کیے بڑے ہی خون ریز مار کے لڑے گئے مرتدین کے قدم اکھڑ گئے ان کا جانی نقصان اتنا زیادہ ہوا کہ وہ باکھلا گئے لوگ خوفزدگی کے عالم میں تلیحہ کے پاس جا کر پوچھتے کہ وہی کب نازل ہوگی اور خدا کی مدد کب آئے گی اس وقت تلیحہ اپنے خیمے میں دبکا بیٹھا تھا اس وقت تک اتنا زیادہ کچھ تو خون ہو چکا تھا کہ تلیحہ کو نبی ماننے والوں کی آنکھیں کھل چکی تھی اور اس کے اپنے لوگوں کی آوازیں اٹھنے لگی تھی تلیحہ کذاب ہے لوگو مت جانے گواو اس جھوٹے آدمی پر بھاگو اپنی جانے بچاؤ ہم دھوکے میں مارے جا رہے ہیں اس قبیلے کے جو آدمی بچ گئے تھے وہ بھاگ اٹھے ناصرہ بنت جببار لڑائی کے میدان میں اپنے خاوت اور اپنے دونوں بیٹوں کو پھکارتی اور پاگلوں کی طرح دوڑتی پھر رہی تھی اسے اپنے خاوت کی لاش نظر آگئی جو خون میں نہائی ہوئی تھی وہ خاوت کی لاش کے پاس بیٹھ کر سینہ کو بھی کرنے لگی ناصرہ کہہ رہی تھی تو حق پر اپنی جان دیتا تو میں آج اپنا سر نہ پیٹ رہی ہوتی تو ایک جھوٹے آدمی کے فریب میں آ کر اپنی جان اور میرا سہاگ گوا بیٹھا اپنے دونوں بیٹوں کو بھی تو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے میں رونے اور چلانے کے لیے اکیلی رہ گئی ہوں اس نے اپنے بیٹوں کو نہ ڈھونڈا اپنے خاوت کی لاش اور دور دور تک بکھری ہوئی لاشیں دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ اس کے بیٹے بھی مارے گئے ہیں وہ کچھ دیر اپنے خاوت کی لاش پر روتی رہی اور سینہ کو بھی کرتی رہی پھر وہ اچانک چپ ہو گئی اور خلا میں گھورنے لگی اس کے دانت پس رہے تھے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور تلہہ کے خیمے کی طرف دوڑ پڑی تلہہ کذاب ہے وہ چلاتی جا رہی تھی تلہہ نبی نہیں ہے کہاں ہے جھوٹا نبی میں اس کا مو نوچ لوں گی اس کی کھال ادھر لوں گی اپنے دو جوان بیٹوں اور ان کے باپ کے خون کا انتقام لوں گی تلہہ اپنے خیمے میں تھا اس کی بیوی نوار اس کے ساتھ تھی خیمے کے باہر ایک گھوڑا اور ایک اونٹ بندہ ہوا تھا دونوں سواری کے لیے تیار کھڑے تھے خیمے کے اردگرد وہ آدمی جمع ہو کر شور غلب پا کر رہے تھے جو مسلمانوں کے ہاتھوں کٹنے سے بچ گئے تھے تلہہ بہار آؤ سچے نبی ہو تو موجزہ دکھاؤ ہمیں بتاؤ ہم کیا کریں سچے نبی ہو تو ڈرتے کیوں ہو باہر آؤ یہ لوگوں کی پکار تھی ان کی آوازیں آپس میں گڑمٹ ہو رہی تھی اور شور بڑھتا جا رہا تھا تلہہ اپنی بیوی کے ساتھ باہر نکلا اس نے اونٹ کو بٹھایا اور اس پر اپنی بیوی کو سوار کروا کر اونٹ کو اٹھا دیا پھر گھوڑے پر سوار ہوا تلہہ نے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تم پوچھتے ہو اب کیا کریں میں بتاتا ہوں جن کے پاس گھوڑے اور اونٹ ہیں وہ میری طرح ان پر خود بھی سوار ہوں اور اپنے بیوی بچوں کو بھی سوار کروائیں اور بھاگ جائیں ٹھہر جا جھوٹے نبی یہ ناصرہ کی آواز تھی وہ دوڑی آ رہی تھی میں تیرا گلہ گھونٹ دوں گی تلہہ نے گھوڑے کو ایڈ لگا دی اور اس کی بیوی نے اونٹ دوڑا دیا گھوڑا اور اونٹ لوگوں کے حجوم کو چیرتے نکل گئے اور کچھ دور جا کر نظروں سے اوجل ہو گئے اس دن کے بعد تلہہ کسی کو نظر نہ آیا یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزورڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے ایکن دباہ کر all notifications on کر لیجئے